اسلام آنکھوں گائز مائی نیم ہے سفدہ تاہر آج رمضان و مبارک میں 2021 میں میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں حسن کوچنگ سسٹم کے پینل سے اور پلیٹ فارم سے گائز ہم اپنا آن لائن لیکچرز کا سیکنڈ ٹینیور سیکنڈ ڈراؤنڈ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس کے حوالے سے آج سی ایس ایس کلاس آئیٹس ٹوفل اور اس کے ساتھ ساتھ کمینکیشن سکلز کو لیتے ہوئے ہم نیو ٹرمینالوجیز اور کانسپس کی بات کریں گے جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت زیادہ ویل ایکیپٹ ہو چکے ہیں میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا سی ایس ایس انفرمیٹیو سیل کے حرف حوالے سے ہم نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے حسن کوچنگ سسٹم اب باقاعدہ سی ایس ایس کورس کے حوالے سے اور اس کے اندر آنے والی جو سرٹن چینجز ہیں ان کے مطابق آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرتا رہے گا اور آج یہ انفرمیٹیو سیل اباؤڈ سی ایس ایس کورس ہم نے یہاں پر اسٹیبلش کیا ہے جسٹ فارڈا سیک آف یور ہیلپ اینڈ کوپریشن اس میں ہمارے پاس بہت سے کیوریز آ رہی تھیں بہت سے کوئسنز آ رہے تھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اخبارات کو پڑھیں تو ہمیں ایک authentic general knowledge حاصل ہوتا ہے یاد رکھ لیے گا صرف local newspapers ہی نہیں پڑھنے کوشش کریں آپ دیکھیں انٹرنیٹ ایک ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے آپ تمام countries کے وہ language جس language کو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ جان سکتے ہیں اس language کے اندر جو newspaper available ہیں وہ data جو available ہے انہیں آپ daily basis پہ پڑھتے رہیں اب پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چار گھنٹے پانچ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے پڑھ رہے ہیں اور پبس یہ knowledge حاصل کر رہے ہیں اس knowledge کو symmetrize کرنے کا بھی ایک دھنگ ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ اپنے notes بنائیں جتنے دیر بھی آپ newspaper پڑھ رہے ہیں آپ وہاں سے اپنے questionnaires تیار کریں اپنے short notes تیار کریں key notes تیار کریں جن کی base پر آپ اپنا knowledge upgrade کر سکیں دوسری بات یہ ہے expert reviews جتنے بھی آپ کے ملک کے scientist ہیں socialist ہیں economist ہیں اور اسی طریقے سے وہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جو key members ہیں یہ personalities ہیں انہیں آپ نے پڑھنا ہے انہیں آپ نے سننا ہے دیکھنا ہے انہیں judge کرنا ہے اسی طریقے سے chamber of commerce میں کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر خاص طور پر United States of America میں UAE میں اسے بہت کینلی ذرا پڑھنا ہے وہاں سے بھی آپ نے key notes بنانے ہیں اسی طرح اسی طرح socialist theories جو آپ کے ملک کے یا prominent countries کے یا جو developed countries کے socialist ہیں وہ آج کل آج کل کے دنیا کے حالات پر کیا تفسرہ کر رہے ہیں کس چیز کی suggestion دے رہے ہیں انہیں غور سے سنیں ان کے بھی key notes اور key points بنائیں اسی طرح sampling theories آپ خود سے آپ خود سے اپنے ملک اور اس دنیا current world کی جو economy ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس میں solutions کیا کیا ہو سکتے ہیں certain problems کے آپ خود suggest کرتے ہوئے بقاعدہ ایک کیوری ایک survey ایک report تیار کر سکتے ہیں یہ تمام workings جب ایزا css contender آپ کریں گے یا candidate آپ کریں گے تو definitely آپ کی preparation میں ایک بہت اچھی improvement آئے گی اسی طرح guys ہم next چلتے ہیں یہ وہ portion ہے جسے آج سے ہم start کر رہے ہیں اور اس پر بھی انشاءاللہ اس پر بھی ہم گاہے بگاہیں بات کریں گے اب یہ ہمارے دو regular session ہوں گے css informative cell اور iles toffel اور communication skill cell یہ ہم نے دو cell بنائے ہیں جن پر ہم گاہے بگاہی آپ کو ایک authentic اور جو ہے بہترین information provide کرتے رہیں گے تو iles جسے آپ iles پڑھتے ہیں iles کا تعریف کیا ہے اس پر ہم next آگے بات کریں iles کے اندر vocabulary کون کون سی upgrade کر دی گئی ہے اسے discuss کریں گے اسی طرح کسی بھی current affair topic کو لے کر ہم pie chart کیسے بناتے ہیں اس کا analysis کیسے کرتے ہیں اس میں experts کے reviews اور views کیا ہوتے ہیں اور آپ کی personal assessment کیا ہوتی ہے اسے دیکھیں گے اسی طرح سے future possibilities آپ خود اپنی communication skills پر کام کرتے ہوئے خود بتاتے ہیں کہ ان skills کے ذریعے ہم کس طرح سے اپنی professional life کو اور future possibilities کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں next personal skills جب ایک انسان کی communication skills بہتر ہونے لگتی ہیں improvise ہونے لگتی ہے تو automatically اس کے اندر ایک sense of confidence create ہوتی ہے جو ایک personal skill کو جنم دیتی ہے اسی طرح how to present a verbal and or non verbal connection کس طرح سے آپ لوگوں سے ایک تو آپ کسی office میں کسی institute میں بیٹھتے ہیں وہاں ایک formal style کیا ہوتا ہے اور جب آپ informal style لے کر عام لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کی personality کیا contribute کرتی ہے آپ کا knowledge کس حد تک لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے یہ assessment بھی ائلز اور توفل کا ایک حصہ ہے انشاءاللہ گاہے بگاہے ان تمام aspects پر بات ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دن خوش و خرم گزر رہے ہوں گے صبر اور استقامت یہ ہمیشہ قائم و دائم رکھئے شکریہ والسلام